ملی علم کے چینل میڈیا ون کو گوشتہ دنوں حکومت میں سیکیورٹی گراؤنڈ کے بمیاد بنا کر اس کا سیکیورٹی لائسنس دینے سے انکار کر دیا ہے اسی حوالے سے آج یہاں پر ایک بریس کانفرنس کا انعقاد میڈیا ون آرگنیشن کے ذمہ داروں نے کیا اس موقع پر میڈیا ون کے جبکی سی ای ایم ساجد خان میں موجود تھے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کن گراؤنڈ پر حکومت نے ان کے چینل کو بند کیا ہے جو گوشتہ دس سال سے چل رہا تھا اور اب تک اس چینل کے بارے میں کوئی شکایت سامنے نہیں آئی ایم ساجد صاحب آپ کا اس پروگرام میں استقبال ہے خیر مقدم ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خلاف جو ایکشن ہی ہے حکومت نے آپ کا لائسنس رینو نہیں کیا ہے آپ پر یہ اعلام لگایا ہے کہ بھئی آپ کے نتیجے میں جو ہے سیکیورٹی کو نیشنل سیکیورٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے پہنچ سکتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں دیکھیں میڈیاون جو چینل ہے مالیالم نیوز چینل ہے وہ مادیمون روڈکاسٹنگ لیمٹیڈ کمپنی کے انڈر ہے اور ہمیں جو لائسنس ملا تھا آپ لگی اور ڈاون لگی کا 2011 میں اور ہمارا جو کمیرشن لاؤنچ ہوا 2013 سے تو 2021 میں ہمارا دس سال پورا ہو رہا ہے لائسنس کا مددہ پورا ہے تو دس سال کے بعد اس کا رینوال پروسس کرنا ہے تو 2021 سپٹمبر 30 is the due date تو ہم نے اس کے چار چار مہینے پہلے ہی اس کا پورا documentation سارے پروسس ختم کر چکا تھا اس کے بعد ہمیں کوئی اتلاع نہیں ملے منسٹری سے اس کے بعد جو ہے 2022 جنوری 5 کو ہمیں ایک شوکوز نوٹیس ملا منسٹری آف انفرمیشن بڑکاسٹنگ سے اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کے سیکیورٹی کلیرنس منسٹری آف خورم نے انکار کر دیا ہے ریچک کیا ہے ڈینیل آف سیکیورٹی کلیرنس تو اس لیے آپ کا جو لائسنس رینیو کرنے کا جو بیسک کولیفیکیشن ہے وہ آپ کو لوس ہوا ہے تو اس لیے آپ شوکوز کر دیجئے کہ وائی یور لائسنس شوڈ ڈانٹ بی ریووک تو یہ بہت عجیب عجیب سا شوکوز نوٹیس تھا اس میں اصل جو جو وجہ ہے وہ نہیں بولا ہے اور پھر ہم سے پوچھ رہے کیا آپ کو شوکوز دینا ہے تو ہم نے ہمارے ریپلائے میں یہ دیا کہ بھائی آپ جو ہے آپ یہ بتائیے کہ اصل کرائیم ہم نے جو کیا ہے اصل پروبلم کیا ہے اگر آپ وہ بول رہے تو مطلب ہم بول سکتے ہیں آپ اپنی سائیڈ ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں یا اگر کچھ کریکشن کرنا ہے اگر کچھ ٹھیک کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے لیکن کوئی ریپلائی نہیں ملا پھر اس کے بعد 31 جانبری کو ہمیں فائنل آرڈر ملا کہ آپ کا جو ریپلائی ہم نے امچے کو پوروڑ کیا اور امچے یہ بول رہے کہ وہ انساٹیسفیکٹ لیا تو آپ کا لائسنس ختم ہو گیا اور آدھے گھنڈے میں ہی ہمارا ٹرانسمیشن کو بند کریا تو اسی دن ہم ہائی کورٹ میں گیا کارلا ہائی کورٹ میں گیا وہاں سے دو دن کا جو ایک یہ ملا دا سٹے ملا دا ریلیف مل گیا پھر اس کے بعد دو دن کے بعد ڈیٹیل ہیئرنگ ہوا تو اس میں گورنمنٹ کا سائیڈ یہ دا گورنمنٹ کا آرگمنٹ صرف یہ ہی دا تو وجہ ادھر بھی وجہ نہیں بول رہا بلکہ یہ سیکیورٹی ماملہ ہے سیکیورٹی ماملے میں ایکزیکیورٹی جوڈیشری کو کچھ بھی رول نہیں ہے یہی بولا دا کچھ بھی رول نہیں ہے اور یہ پولیسی ڈیسیشن ایکزیکیورٹیو کا تو اس میں اس کے ساتھ ہی جانا جوڈیشری کو اور جو بھی کچھ ہے وہ بولنے کا ضرورت بھی نہیں ہے اگریوٹ پارٹی کو بولنے کا ضرورت نہیں ہے اچھا یہ پیرے پیچھلے دس سال کے یعنی یو پی اے کا بھی ایک پیریڈ گزرا آپ کو دو سالی یو پی کا گزرا اس کے بعد جو ہے جب سے یہ بی جی پی لیٹ گورنمنٹ آئی ہے یونین گورنمنٹ ہے اس دوران آپ کو ایک مرتبہ بیچ میں کوئی واقعہ ہوا تھا کوئی بیچ میں کوئی نوٹس وقت آیا کبھی کچھ آپ کو ابجکشن لیا گیا ہمارا اس کے پہلے ہمیں ایک 48 آورز کا بیان لگایا تھا میڈیا ون اور ایشیانٹ نیوز دونوں ملیالام لینگویج کے دو نیوز چینلے دونوں کے اوپر یہ لگایا تھا یہ اس کا وجہ ڈیلی ڈیلی وائلنس تھا اس وقت آپ جانتے ہیں ڈیلی ریپورٹنگ کیا تھا تو اس میں ہمیں پہلے شوکوس ملا اس شوکوس میں جو یہ پوائنٹس بولا تھا وہ بہت سنگین تھا اس میں یہ بتا رہے تھے کہ آپ ڈیلی پولیس اور آپ ریٹیسائی ریسے یہ دو ہمارے خلاف دو چارجس یہ لگایا تھا تو ہم نے اس کا پورا کلاریفیکیشن دیا لیکن پھر بھی ہمیں بان کر دیا لیکن بان جو 48 آس اس میں اشیانٹ نیوس جا کے اپولوجی کیا اسی دن رات میں تو ان کو جو ہے لیٹ نائٹ میں ان کا ریوائی کر دیا اور صبح ہمارا بھی کر دیا تو یہ ہوا گا تو اب یہ جو ہے آپ کے بارے میں یہ پھیلائے گیا کہ جماعت اسلامی تو کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اسلامی ایکشن کچھ ایسا لگتا ہے آپ کو دیکھیں یہ میڈیا ون اس کا اصل جو کمپنی ہے مادیمم روڈکاستنگ لیمیٹر یہ ایک کارلا بیسٹ کمپنی ہے یہ ایک پبلک کمپنی ہے اس میں مور دن 65 پیسہ دیکھے بھی لوگ شیئر کیا مطلب یہ ایک پیپل چینل ہے یہ پوپولر چینل یہ کسی جماعت سے کسی 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 کورپوریٹ کا نہیں ہے پلکہ یہ پیپل چینل چینل ہے کمپنی ہے آپ جو بھی منسٹری سے جیسے کورپوریٹ منسٹری ہے منسٹری فینانس ہے یہ سب کا پورا کلیرنس ہمیں ملا ہے اس دس سال کے اندر کوئی اس طرح کے کوئی پروبلم ہمارے خلاف نہیں ہوا ہے پھر ایک دن کیسا ہم ناشنل سیکیوریٹی کی تریٹ کیسے بن سکتا ہے جماعت اسلامی کا نام لے بار بار آپ کیا جا رہا ہے جی جماعت اسلامی کا جو ڈائریکٹ جماعت اسلامی کا ڈائریکٹ کھولڈنگ اس میں نہیں ہے بلکہ اس میں جماعت کے لوگ بھی ہیں اور دوسرے جماعت کے لوگ بھی ہیں نون مسلم لوگ بھی اس میں ہے تو اس طرح جیسا ہمارا سوسائٹی ہے اسی کی طرح ہی ہے اس کا ریفلیکشن ہے جیسا کھولا کے سوسائٹی ہے اس کا ریفلیکشن ہے اس میں سارے مذہب کے لوگ ہیں اس میں بنا مذہب کے لوگ بھی ہیں اس میں سب طرح کے بلیب رکھنے والے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں سب پارٹیوں میں پارٹیوں میں کام کرنے والے لوگ بھی اس میں کام کر رہے ہیں نہ صرف اس میں مسلمان ہیں مسلم ہے ہندو ہے سب لوگ ہیں اچھا اب یہ چینل آپ کا نیوز چینل ہے یا نیوز چینل ہے تو آپ کس طرح کے پروگرام پیش کرتے ہیں کبھی کسی کو آفنس ہوا ہے کبھی آپ جو نوٹیز کسی پروگرام کے کسی کنڈن کے وجہ سے آیا ہے یہ ایسا رومر بنا رہے ہے اس میں بہت deliberate رومر بنا رہے کہ یہ کچھ پروگرام کے وجہ سے جو پولیسی گائیڈلائن سے مینیسٹری آف انفرمیشن اور بروڈکاسٹن کے تحت جو ہے اس میں اگر آپ کے پروگرام میں کچھ پروگرام ہے تو اس کے لئے ایک سپریٹ پروگرام کوڈ آلگ سے ہے تو پروگرام کوڈ کا پولیسی گائیڈلین سالگ ہے اس میں ایسا کہہ رہے کہ اگر آپ کے پروگرام میں کوئی پروگرام ہے اگر کچھ بھی اگر لیمیٹ کے باہر جا رہے تو مینیسٹری میں مینیسٹری آپ کو کمپلین دے سکتے یا کسی پبلک کو مینیسٹری میں کمپلین دے سکتے پھر ہم سے ایکسپلینیشن مانگ نا ہے ایکسپلینیشن کے باہر اگر کچھ پروبلم ہے تو ایک بار کچھ گھنڈے کے لیے یا ایک دن کے لیے دی بار کر سکتے اس طرح اگر پانچ بار کر رہے صرف اولی اس کے باد ہی آپ کو اس طرح کے بیان لگا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ہوا ہے اس سے پروگرام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے آپ نے ممبر ہے آپ نے اپروچ کیا آپ کے ساتھ زیادتی چینل سے اس میں اس سارے چینل اس میں ممبر سے تو کٹی ایف ہمیں بہت اچھا سپورٹ کیا اور کٹی ایف کا جو پریسیڈنڈ ہے شری ایم پی شریعام سکوار ایم پی ہے وہ لوگ سبا کے ایم پی ہے وہ یہاں پریس میٹ کر کے جوائن پریس میٹ ایم پی ایم پی کے ساتھ کیے دیں اور آج کا جو پریسی اس میں بھی انہوں نے سائن کیا ہے تو اس کے مطلب کٹی ایف کے طرف سے کٹی ایف تیلیویشن پریشن کے طرف سے ہمیں بہت اچھا سپورٹ مل رہے صرف کٹی ایف یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کٹی کٹی سوسائیٹی سارے کورنر سے ہمیں ہنڈر پرسنڈی سپورٹ مل رہے ہر سیکشن سے اور آپ یہ بھی دیکھئے نہ صرف کٹی بلکہ نیشنل اس میں بھی آپ دیکھئے 5 اور 6 میجر نیوز نیوز پیپرز ایڈیٹوری لکھے ہیں اور بہت سارے ویب پورٹل میں پورا ڈیٹیل اس پارلیمنٹ میں چار پانچ ایمپی اس کو اڑھائے دیں اور سارے پورٹل پارٹی سے لے مل کے جوائن پرسپیٹ کیے دیں مطلب بار بار سپورٹ لیکن یہ جو ہمارا یہاں پہ میڈ سٹیم جو میڈیا ہے جس طرح جرمن شاعر نے کہا تھا بھئی میں تو کم نس نہیں ہو میرے پاس نہیں آج لیکن آخر میں سب پر آج جاتا ہے جو میڈیا جو میڈیا کا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ کے سپورٹ میں نہیں آرہا ہے ہمیں صرف اتنا کہنا ہے کہ جو ہمارے ساتھی لوگ کے جو ہمارے برادری کے لوگ کے جو ہم یہ سمجھتے کہ اس لئے پہلے ہمارے ساتھ ہوا ہے تو آپ تاریخ دیکھئے اگر کسی بھی کسی بھی کسی بھی اتورٹی اس طرح کے کام کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی ایک کے ساتھ ختم نہیں ہوتا ایک کے بعد ایک ایک آج میں کلا یہ ہو سکتا ہے تو یہ ہم کہنا چاہتے ہمارے ساتھیوں سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ کا کیس ہائی کورٹ میں ہے تو اب ہائی کورٹ جو روئیہ رہا ہے تک بڑے بڑے ایسی 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 پر جو ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے معاملے میں جس طرح جج نے جو دیا آپ اگر ہمارا امید یہ ہے کہ یہ ڈیویشن بینچ میں ڈیویشن بینچ ہمیں پوزیٹیو جنجمن دیں گے دشین دوے صاحب ہمارے لئے اپیر کیے دیں اور ارگیمن بھی بہت اچھے کیے دیں اور ان کیس ان کیس ان فورچنیٹ اگر یہ ہمارے خلاف آرہے تو ہم یہاں جو جو سسٹم اس میں ہم بہت اچھے بلیو کرتے تو ہم سکرم کورٹ میں آئیں گے ہمارا جو فائٹ میکس مم کریں گے شاہ بہت شکریہ احمد ساجر صاحب سالار سے بات کرنے کے لئے یہ تھے مالیالم چینل میڈیا ون کے دپ کی سی احمد ساجر صاحب اور پوری پولیٹیکل کلاس ان کے حق میں اور ان کے سپورٹ میں سامنے آئی